اسلام علیکمی ویڈز کیا آل ہیں ٹھیک ہیں امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور آپ سب کی دیماؤں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں آپ کے لئے ایک اور یو لیک سی ریسیپی لے کے آئے ہوں اور وہ ہے جی یہ دیکھیں یہ ہے دیسی باہم اس کو ہم نے گریل کر کے اس کی کڑائی بنانی ہے یعنی how to make دیسی باہم کی گریل کڑائی اس کے لئے ہم نے کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا چیزیں چاہیے یہ دو کلو ہم نے باہم لیا ہے اس پر نمک اور لہسن لگا کے ہم نے ایک گھنٹہ رکھا تھا اب اس کو واش کر دیا ہے آگے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لئے یہ مسالے جائیں گے یہ دیکھیں یہ ادرک لہسن کا پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون دو کلو یہ ہماری باہم ہے تو اس میں ہاف ٹی سپون ہم نے اجوائن ڈالنی ہے اور اس میں کیا کہتے ہیں بلکل ہاف ٹی کا بھی ہاف ہم نے نمک کا اٹھ کرنا ہے کیونکہ ہم نے مچھلی کے اوپر پہلے نمک لگایا ہوا تھا اور یہ کوئی اچھا سا مچھلی مسالہ اس میں اٹھ کریں نیشنل والا ہو کوئی میں نے نیشنل کا لیا ہے تو یہ ایک ٹی بل سپون ہم نے کرنا ہے تو کرنا آگے اگلا سٹیک کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دو ٹی بل سپون ہم نے اب دے لینا ہے اور یہ جتنے مسالے تھے یہ اس کے اندر اٹھ کریں گے اللہ رحمہ الرحمن الرحمن اس کو اچھی طرح مکس کریں گے آپ نے اس طریقے سے یہ جو باہم ہے ان کو گریل کر کے اس کی کڑائی بنائیں گے تو بہت تیسٹی بنیں گے اب ایک ٹی بل سپون ہم اس میں اور اٹھ کریں گے یعنی ٹوٹل چار ٹی بل سپون اس میں جائیں گے کیونکہ ایک کلو میں دو ٹی بل سپون ہے ہماری باہم چار کلو ہے ہم نے دو کلو ہماری باہم ہے تو اس میں ہم نے چار ٹی بل سپون ٹوٹل دیں گے جائیں اس کو اچھی طرح ہم نے مکس کرنا ہے اب اگلا سٹیک کے یہ جو ہماری باہم ہے اس کے اوپر ہم نے یہ برش کی مدد سے اس کو لگاتے جانا ہے بسم اللہ الرحمن 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 اگر آپ سپائسیز دیز کرنا چاہتے ہیں نمک مرچو اپنے ساپسیاب دیز کر سکتے ہیں اب اس کے سائٹ بدل کے ہم دوسری سائٹ پہ لگا کے پھر میں آپ سے ملتی ہوں اب اگلا سٹیک کیا ہے ہم نے یہ دو بڑے سائز کے ٹوٹل لینے ہیں ان کو اس طرح کٹ لینا آٹ دس سبز مرچے لینے ہیں اس کو اس طرح کٹنا اور یہ دو بڑے سائز کے پیاز ہیں اس کو اس طرح باریک باریک بہت باریک میڈی ہوں بس آپ نے کاٹ لینے ہیں آگے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے یہ بیکنگ ٹریل لینے ہیں اس کے اوپر اس طرح فائل لگا لینے ہیں اور یہ جو پیاز ہیں یہ ہم نے اس کے اوپر پھیلا دے لینے ہیں سارا اس طرح یہ دیکھیں ہم نے پیاز کو پھیلا دیا اب یہ جو ٹوٹماتر ہیں ان کو بیسی کرا ڈالنا رکھنا ہے سبز مرچوں کو بھی اس طرح پھیلا دینا ہے اس کے بعد ہم نے یہ جو بیکنگ گریل ہوتی ہے کہ یہ اس کے اوپر رکھ لینے ہیں اور یہ جو فیش ہے ہم نے سارے اس کے اوپر رکھ دینا ہے اوہن کو میں نے دس منٹízے پری ہیٹ ہونے کیلئے چھوڑا ہوا ہے اچھا اوہن کو میں نے دس منٹ بهی ہیٹ ہونے کیلئے چھوڑا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس طرح ہم نے سارے فش اس طرح رکھتے ہیں یہ ہم اس طرح کیوں کر رہے ہیں یہ جب ہم اس کو 10 سے 15 منٹ اس کو رکھیں گے بیک ہونے کے لئے اور اس کا جتنا بھی یہ جوس ہے جو ہم نے اس کے پر مسالے لگائیں وہ سارے جب یہ بیک ہوگی تو وہ یعنی سارا نکل کے نیچے جائے گا اور یہ جو ہم نے پیاز ٹماٹر وغیرہ رکھا ہے جتنا جوسیز ہوگا وہ اس کے اندر شامل ہو جائے گا آگے کیا کریں گے یہ میں آپ کو ساتھ بتاؤں گی اور ساتھ یہ بناوں گی ساتھ بتاتی جاؤں آپ نے میری ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو سارا میتھر سمجھ آئے اور آپ نے اس طریقے سے ہی پکانا ہے بہت ہی زبردست بنے گی یہ یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو اٹھا کے تو اون میں رکھیں گے دس سے پندرہ منٹ بیک ہونے کے لئے تو چلتے ہیں اون میں رکھتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے یہ اون میں رکھ دیئے گریل ہونے کے لئے یہ میں نے ورن آئنٹی پہ رکھ کے دونوں اس کے راڈ میں نے آن کی اوپر اور نیچے دونوں اور اس کو دس سے پندرہ منٹ ہم اس کو گریل کریں گے تو پھر ملتے ہیں دس پندرہ منٹ با یہ دیکھیں ہم نے دس منٹ ہم نے اس کو بیک کیا ہے اب اگلا سٹیپ کیا ہے یہ میں نے مکھن اس کو ملٹ کیا ہے یہ پانچ ٹیبل سپون ہے اب اس کے اوپر ہم نے سب کے اوپر لگنا ہے اب ہم نے جو ڈبل راڈ ہوتے ہیں وہ نیچے والا راڈ بند کر دینا ہے اور اوپر والا راڈ ہم نے دس منٹ اس کو مزید دیکھ کرنا ہے تو یہ میں سارا لگا کے تو دس منٹ بعد میں آپ سے ملوں گے آگے کیا کرنا ہے میں آپ کو ساتھ بتاؤں گے یہ دیکھیں یہ سارا اس کے اوپر ایڈ کر دیں یہ دیکھیں یہ ہمارا ہو گیا جی اب اگلا سٹیپ کیا ہے اس کو ہم نے پانچ ملٹ مزید دریل کرنا ہے اس میں تھوڑا سکل اللہ میں اس کو میں رکھتی ہوں گریل ہونے کے لئے اب ہم نے اس کا کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتے ہوں ہم نے ایک فرائی پہن لینا ہے یہ جس میں مسالہ ہے اس کے اندر ہم نے اس کو شفٹ کرنا ہے اب اس کے اندر ہم نے یہ دیں کہ دو ٹی بل سپون دیں ہیں اس میں میں نے ہاف ٹی سپن مچھلی مسالہ اٹ کی ہے وہ ہم اس کے اندر اٹ کر دیں گے اور اس کا اب ہم چولے کے اوپر رکھ کے اس کا پانی خوش کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم چولے پہ رکھ کے فل فلائم پہ ہم نے اس کو اس کا پانی خوش کرنا ہے تو آگے کیا کرنا ہے اس کا پانی خوش کر جیتے میں آپ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا مسالہ ہم کرے گی ہو گیا آپ کیلے کو بند کرتے ہیں تو فیش بھی ہماری گریل ہو گیا تو اب ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں اب ہم نے سرف کرنا ہے یہ اس طرح ٹرے رکھنے ہیں اس میں سارٹ کے پتے آپ رکھیں یہ جو ہماری گریبی ہے بسم اللہ ہمانے رہے ہیں بہت ہی یمی بنتا ہے اپنی یہ ضرور ٹرائے کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر فیش رکھنے ہیں پہ جو رکھتے ہیں اب فیش میں نکال کر لاتے ہیں یہ دیکھیں ہماری فیش ہے فائنل ہوگی ہے اب ہم نے جو ٹریل جو ہم نے اس کے اوپر رکھنا ہے اللہ ہمانے رہے ہیں یہ بہت ہی یمی بنی ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کیسے لگی ہے اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں شیئر لازمی کیا کریں اور کمیٹ میں مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی ہے یہ دیکھیں ہماری یہ گریل یہ ہماری گریل بام جو تھی گریل بام کڑائی بن کے ریڈی ہو گئی ہے آئی ہوگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں دیں اس کو بصورت دعا کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ آپ کو بازے